اسلام علیکم دوستوں آج میں پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھی دراز کلب کیا ہے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھی دراز کلب میمبرشپ کے فائدے کیا ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نے آنا ہے اسٹر میرا سٹیٹس نون میمبر میں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پر آنا ہے ویو بینیفیٹس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں نون میمبر میں جو ہے آپ کو صرف جو ایک بینیفیٹ ملتا ہے ان کوائنز اون ایوری پرچیس ٹو بکم ایمبر آف دراز کلب یعنی کہ وہ کہتا ہے ہر پرچیس پر آپ یعنی کہ کوائنز اکٹھے کرو اور دراز کلب میمبر بننے کیلئے جس ٹھیک ہے تو آپ میمبر بنو گے تو اس کے بعد بینیفیٹس شروع ہوں گے ابھی تو فیلال کوئی بینیفیٹ نہیں ملنے والا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ جو کلب میمبرز میں اگر آپ یعنی کہ کلب میمبر بن جاتے ہو تو کیا بینیفیٹس ہیں آپ کو یہ چار قسم کے آپ کو بینیفیٹس ہیں ریڈیم کوائنز یعنی کہ آپ جو ہے اپنے کوائنز کو ریڈیم کر سکتے ہو ایڈ دی چیک آؤٹ کے ٹائم یعنی کہ جب ہم آرڈر کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر اپنے آپ فائنل جو ہے آرڈر کرتے وقت پیمنٹ میں کوائنز کو یوز کرتے ہوئے مزید ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے ہم ایک آرڈر پر میکسیمم کتنا ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں اور کتنی بار ہم کوائنز کو یوز کر سکتے ہیں یہ سارے باتیں ہم میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اس کے بعد دراز کلب میمبر کا ایک اور بینیفیٹس جو ہے وہ یہ والا جب آپ کلب میمبر بن جاتے ہیں تو کوائنز بھی آپ کے بوسٹ لگتا ہے یعنی کہ اگر ایک رپے پر آپ کو ایک کوائن اگر ملنا ہے بلفرز تو آپ کو ایک رپے کی جگہ دو کوائنز ملتے ہیں اس کے بعد میمبرز اسکلوسیو ڈسکاؤنٹ ووچرز ملتے ہیں میمبرز کو خاص طور پر الگ سے ووچرز ملتے ہیں اور ارن کوائنز اون ایوری پرچیز یعنی کہ کوائنز ملتے ہیں ہر قریداری پر تو اب ہم نے یہ والا دیکھا اس کے بعد ہم نیکسٹ میں دیکھتے ہیں یہ ویو بینیفیٹس ہم نے کر لیا تھا اور اس میں کیا لائلٹی کلب میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیچے کوائنز ملتے ہیں تو میں نے کتنے یعنی کہ کمائیں ہیں ابھی تک ارن کا مطلب یہ ہوتا ہے کتنے کمائ چکے ہیں ابھی تک zero کچھ نہیں کمائیں میں نے ٹھیک ہے redeemد کتنے استعمال کتنے کر لیا کچھ نہیں zero ابھی تک expired کتنے ہو گئے ہیں zero کچھ نہیں expire ہوا جب کمائی نہیں ہی ہے یوز ہی نہیں کیے تو expire بھی کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہاو ٹو ارن کوائنز اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہاں ٹو ارن کوئنز کرنے ہم نے ٹھیک ہے ہاں ٹو ارن کوئنز میں آپ دیکھیں یہ دیکھیں پلیس این آرڈر ارن کوئنز ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یعنی کیوں کہتے ہیں ہاں ٹو بکم ایمیمبر آف دراز کلپ ٹھیک ہے پلیس ایمیمم آف ٹو ارڈرز آف ٹین تھاؤزن اور مور کولیک ٹین تھاؤزن کوئنز کنگراجلیشن جو آر ایمیمبر آف دراز کلپ ٹھیک ہے دس ہزار پر کئی کوئنز آپ نے یعنی کہ دس ہزار کی خریدت اندری پر دس ہزار آپ کو کوئنز مل جاتے ہیں تو آپ میمبر بن جاتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور اس کے بعد بینیفٹس مگنے آپ کو پہلے بتا دی ہیں ٹرنٹی پرسنٹ میمبرشپ ایکسکلوسیو ووچرز آپ کو ملتے ہیں چاہا کچھ سوالات ہیں جو آپ کے مائن میں چل رہے ہوں گے کہ دراز کلپ جو کوالیفائی کلپ ہیں وہ کس ٹائم آپ کس ڈوریشن میں کر سکتے ہیں سال میں دو پیریڈز ہیں وہ سکس سکس پنٹ کے ایک یکم جنری سے تیز جن تک اور دوسرا ہے یکم جولائی سے اکتیس دیزمبر تک یعنی کہ اگر آپ دراز کلپ میمبر بنتے ہیں یہ دو جنوری کو ٹھیک ہے دس ہزار کی آپ پریداری کرتے ہیں اور آپ کو وہ کوئنز مل جاتے ہیں تو آپ یعنی کہ تیز جن تک ان کوئنز کو حاصل بھی کر سکیں گے اور ان کوئنز کو تیز جن تک آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ تیز جن کو کوئی بھی آپ اگر دس ہزار کوئنز اکٹے کرتے بھی ہیں تو وہ آپ کو اسی دن ہی یوز کرنے ہیں کیونکہ تیز جن کے بعد وہ اکسپائر ہو جائیں گے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھی تیز جن گزر گیا تو آپ کو یکم جولائی کو پرسیزنگ کرنی چاہیے تاکہ وہ کوئنز آپ کے سکس منت میں چلیں یہ والے ٹھیک ہے وہ اکسپائر بھی ہو جاتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں وہ یعنی کہ یکم جنوری سے لے کے تیز جون تک ٹھیک ہے اور پھر یکم جولائی سے لے کر اکسپائر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہاں اگر جو پہلے سے دراست کلب میمبر ہے وہ کیسے اپنی جوائننگ آن رکھ سکتے ہیں وہ اسی طرح سے رکھ سکتے ہیں کہ بھی ہر چھ مہینے کے اندر اندر وہ دس ہزار کوئنز کی خریداری کریں ٹھیک ہے اور ایک رپیہ ایک کوئن کی ایک والے ٹھیک ہے اچھا اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک اہم چیز کہ آپ کتنا میکسیمم ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں ایک آرڈر پر کوئنز کے ذریعے پوئنوں نے یہاں پر زیادہ نہیں لکھا ہوا لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں آپ کتنا ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں وہ آپ ایک سو ساٹھ روپے کا ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں ایک ہزار سے اب آرڈر پر ٹھیک ہے ایک ہزار سے زیادہ کا آپ کا آرڈر ہونا چاہیے تو آپ جو ہے ایک سو ساٹھ روپے کا تک کا میکسیمم ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں اور ایک روپے کا ڈسکاؤنٹ لینے کے لیے آپ کو فیفٹی کوئنز یعنی کہ فیفٹی کوئنز is equal to one روپیز ٹھیک ہے اور ایک روپے کی پرچیزنگ کرنے پر آپ کو ایک کوئن ملتا ہے یعنی کہ اگر آپ سو روپے کی یعنی کہ کوئی آرڈر پلیس کرتے ہیں تو آپ کو سو کوئنز ملتے ہیں اور جب ایڈ دھی ٹائم آف چیک آؤٹ یعنی کہ ایڈ دھی ٹائم آف آرڈر پلیسنگ تو آپ یعنی کہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں فیفٹی کوئنز کے بس صرف ایک روپے آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے تو یہ تھی ساری ڈیٹیل تو آپ کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی میرے سے پوچھیں میں آپ کو کلیئر کر دوں گا تو اور بھی کوئی آپ دراز کے مطلعی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹ میں بتا دے میں اس پر آپ کو ویڈیو بنا کر دے دوں گا اور بھی اس کے علاوہ بھی آپ میرے چینل پر جائیں اور دراز کی پلیلسٹ دیکھیں وہاں پر میں نے جتنی بھی دراز سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا کوئی سوال ہے پیمنٹ کا ایشو ایرر ہے وہ سب میں نے بتا ہے وہ دراز کی پلیلسٹ پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا انشاءاللہ مسئلہ حال ہو جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کا لائک کر دیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی چب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ